بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ وید امارا کوکن ایزی ریسپی کے ساتھ آج میں آپ کے لئے ریسپی لے کیا ہی مٹن پاہی کی ریسپی جو ہم بنائیں گے اس ریسٹورن سٹائل میں انفیٹ ریسٹورن سے بھی بہتر میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی اس کے بنانے کا جو بہت مزے کے ریڈی ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیلکوں پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ہر ریسپی کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے چلیں ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتی ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کس کو کیسے بنانا ہے ہمارے پاس چھے عدد پائی ہیں جن کو مچی سے دو لیے ہیں دو ہمارے پاس لسن کی پوتھیاں ہیں اور دو پیاس کو ہم نے موٹے موٹے کاٹ لیا ہے اس طرح ہم نے ایک پریشر لے لیا ہے آپ پریشر کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں لیکن آپ کو جلدی ہو تو آپ کو پریشر میں ہی بنانے ہیں ہم نے اس میں اتنا پانی ڈال دیا ہے کہ یہ ایک لیٹر تقریبا پانی ڈال دیا ہم نے اور ہم اس میں پیاس کٹے ہوئے دو عدد اور جو ہمیں لسن چھیل کے رکھا ہے وہ ڈال دیں گے سابو تھی اس کو میش نہیں کرنا اور اس میں ون ٹی سپون ہم بھر کر حلدی کی ڈالیں گے حلدی پاورڈر کی اور ون ٹی سپون ہم نمک ڈالیں گے اور ہم نے اس میں اتنا پانی ڈال دینا ہے کہ یہ ڈپ ہو جائے اس کے اندر بلکل ڈوب جائیں پائے ہمیں اتنا پانی چاہیے اب ہم نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے جیسے اس کا پانی کے بوائل آیا ہم نے اس کو پریشر لگا دیا ہے قریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے پچیس منٹ کے بعد جب ہم نے ویٹ کھولا ہے تو ہم نے پائے الگ کر لیا اور اس کی یغنی کو الگ کر لیا ہے اب ہم نے یغنی کو سٹین کر لینا ہے اس کا جو ہم نے مسالہ الگ کر لینا اور یغنی کو الگ کر لینا ہے اسی مسالے کو ہم دوبارہ پریشر میں ڈال کر اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک پیالی دیسی گھی کی اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو آپ ڈالڈا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ دیسی گھی میں بنائیں گے تو اس کا فلیور اور بہت مزے کا ریڈی ہوگا یہ اور ہم نے ڈالا ہے ون ٹی بل سپون نمک اور ون ٹی سپون ہم دوبارہ الڈی پاورڈر ڈال رہے ہیں اور ون ٹی بل سپون بھر کر ہم نے ڈالی ہے لال مچ پاورڈر کی اور ون ٹی بل سپون ڈالا ہے ہم نے سکھا دنیا پاورڈر اور ون ٹی سپون ہے ہمارے پاس زیدہ پاورڈر اور اس کے ہم نے اچھے سے بنائی ہے اس کو اتنی بنائی کرنی ہے کہ جو مسالہ ہے وہ بلکل اچھے سے میش ہو جائے اور اچھی سے ایک پیس ٹریڈی ہو جائیں اور اگر ہمیں پانی لگانے کی زود پڑے مسالے کی بنائی کرتے وقت تو آپ نے جو 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 جوہنی کا پانی ہے وہ ہی لگانا ہے سمپل والا پانی اس کے اندر نہیں ڈالنا اس کو آپ نے ایسے دس سے پندرہ منٹ مسلسل بنائی کرنی ہے دس سے پندرہ منٹ کے بعد بنائی کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے پائے جو ہم نے الگ کر کے رکھے تھے اور اس کو بھی اس کے اندر ہم اس طرح سے اس کی بنائی کریں گے اور اس کو اتنا بنائی ہے کہ یہ پائے کے اوپر اس کا تڑکے کا سارا کلر آ جائے اوپر اور اچھے سے جو ہے سارے مسالے وہ پائے کے اندر جذب ہو جائیں اس کو ہم نے اتنی اچھی بنائی کرنی ہے آپ نے جب اس کو ویٹ کھولنا ہے تو اپنے چیک کرنا ہے کہ آپ کے پائے تھوڑے سے ٹائٹ ہونے چاہیے بلکل بلکل گلے وے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ میں ہم نے بنائی کرنی ہے اس کے دوران یہ ٹوٹ سکتے ہیں بنائی کرنے سے بہت مزے کا اس کا فلیور بنتا ہے اور اب ہم نے بنائی کر لی ہے دا سے پندرہ میٹ مسلسل ہم نے بنائی ہے اس کے اندر ہم یغنی ڈال رہے ہیں دیکھ اتنا زبردست اس کا کلر آیا ہے اور اچھے سے سارا مسالہ جو میش ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو تقریباً آدھے سے پونے گھنڈے کے لیے اس کو سٹریم میں رکھ دینا ہے یہ آدھے سے پونے گھنڈے کے بعد دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے بلکل ریڈی ہیں ہم اس کو سرونگ کرنے والے ہیں زبردست مزے دار بکل پائے ریڈی ہیں اور اس کے ساتھ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکوں پر کلک کریں ریسپی اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اور آپ نے ضرور ٹرائے کرنے اور مجھے فیڈ بیک دینی ہے اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ